نوشکار دوستو ایزی نوکری چینل پر آپ سبی کا ہر دکھ سوگت ہے دوستو وش دیکھ رہا تھا بارے جون کا دن جب احتیاسک ملاقات ہوتی اتر کوریائی تانشاہ کیم کے ساتھ راست بھتیر ٹرمپ کی لیکن اس سے پہلے ہی ٹرمپ نے ایک آئے ایک بیان جاری کر اس ملاقات کو رد کرنے کی گھوشنا کر دی اور کہیں نہ کہیں یہ نورت کوریائی ہے کوریائی سمو میں اس کے علاوہ وش میں بھی یہ کہیں نہ کہیں بہت گمبیر چنتہ کا وشہ ہو گیا دوستو آپ کو جیسے کی معلوم ہے پہلے سیریا کے مددے پر رشیہ کے ساتھ امریکہ کی تنا تنی رہی اس کے بعد ایران سے پرمارو ڈیل جو ہے وہ ٹرمپ کے دوارہ ختم کر دی گئی اس کے بعد یہ کا ایک فیصلہ جس میں کہا گیا بارے جون تک ہم کم کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے لیکن یہ انت نہیں ہے دوستو یہ کہیں نہ کہیں ایک سوچی سمجھی رڑنی تھی ہے ٹرمپ کی دوارہ تو دیکھ لیتے ہیں کیوں ملاقات یہ رد ہوئی دیکھیں امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے اکتر کوریائی کے تانا شاہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات رد کر دی یہ میٹنگ بارے جون کو سنگاپور میں ہونے والی تھی کم جونگ ان کے حالیہ بریان سے ناراض ٹرمپ نے کم جونگ جون کو چھتھی لکھ کر میٹنگ رد کرنے کی سمبندی جان کری دی دوستو اس بارے میں ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ترمپ نے سیدھے سیدھے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ بارے جون کو جو میٹنگ تھی یہ تو رد ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے آنے والے بھوش میں ہم لوگ ملاقات کریں اس کے بعد دوستو یہ وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن سے یہ لیٹر 24 مائی کو ریلیج کیا گیا جس میں یہ ہج ایکسلنسی کم جونگون کے بارے میں اور یہ ملاقات رد ہونے کے قارن کو وستط روپ سے بتایا گیا ہے دوستو یہ جو ملاقات رد کرنے کے جو یہ ہوا کہ پینس جو کی امریکی راشتبتی ہیں اتر کوریا کے جو تانہ شاہتہ اسے اگیانی اور بیوکوب بتایا تو دوستو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ بند ہونے چاہیے اور کہیں نہ کہیں وش میں کچھ ایسے دیش بھی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اور اتر کوریا جو ہے ملاقات کریں کہیں نہ کہیں اس میں چین کا بھی نام آتا ہے اور انہیں ایسے بھی دیش ہیں جن کا نام روز کا بھی آتا ہے دوستو کہیں نہ کہیں ان دونوں کے بیچ جو ملاقات تھی اسے بلکل ختم کرنا آنچہ رہے دے تو کئی نہ کئی جو سوطر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ملاقات ہوتی تو بہت سارے دیشوں کا فائدہ بھی ہوتا اور بہت سارے دیشوں کا نقصان بھی ہوتا لیکن کچھ ایسے مددے تھے جیسے پینس کے بارے میں کہیں اس سے پہلے اتر کوریا نے امریکی راستپتی ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ شکھر بارتہ کے مددے پر اتر کوریا کو چیتاونی دی تھی امریکی راستپتی مائک پینس کو اگیانی اور بیوکوف قرار دیا تھا ترسل پینس نے سومبار کو اتر کوریای نیتا کم جونگ یون کو آگاہ کرتے ہو تھا کہ ٹرم کو اجمانہ ان کے ساتھ کھلوار کرنا بھاری بھولوگی امریکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کم جونگ یون ہے وہ کوئی کھیل کھیل نہ آئے اس ملاقات کے جریعے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ٹرمپ کیا کرنے کی کوشش میں تو کہیں نہ کہیں یہ گین ایک پالے سے دوسرے پالے میں جاتی رہی اس سے پہلے پینس نے بھی جو اتر کوریا کے جو تانہ شاہ ہے اسے اگیانی اور بیوکوف بتایا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی جانکاری دی تھی اگر کوئی اس طرح کی اس ملاقات میں کچھ اس طرح کا ہوا تو وہ بھی اتر کوریا کا جو حال ہے وہ لیبیا جیسا ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں دونوں دیشوں کے بھی ٹشن اس مددے پر شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بیان جب اپراشت پتی نے کچھ بیان دے دیا تو اس کے بعد اتر کوریا کی طرف سے بھی بیان آنے شروع گئے اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تو ہم بھی امریکہ سے بات چیت کرنے کی لیے بنتی نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں منانے کا تو یہی سے یہ ملاقات دھیرے دھیرے اس میں خلل پڑتا گیا اگر بات کریں دوستو اتر کوریا کا پرماڑو ہتیار ہے تناب کا قرارس دیکھیں اگر ہم اتر کوریا سے امریکہ کی دشمنی ہے دکشن کوریا یا جتنے بھی دیشیں ہیں وہ کیوں خوف کھائے ہوئے ہیں اسی بات کو لے کر امریکہ اتر کوریا سے ہمیشہ نعرہ چلنا ہے اگر بات کریں دونوں دیشوں کے ویواد کی دوستو ٹرمپ نے جیسے ہی جس طرح ایسے امریکی کے رستپتی کے روپ میں شپت لی اس کے بعد ٹرمپ نے ٹرمپ کو لے کر لٹر روکیٹ مین کہہ کر مجھا کڑایا تھا تب سے دونوں دو ایشیہوں کے بیچ کھٹاس اوڑ گئی کیونکہ براک اوباماکہ بھی کارلا ہے اس میں ان دونوں کے بیچ کوئی کھٹاس نہیں تھی اس سمیں سنکترہ سمبودن کے دوران بھی امریکی راستپتین دھمکی دیتے گاہات کے جرود پڑی تو اتر کوریا کو پوری طرح سے توا کر دیں گے کرم نے وہیں کم نے ٹرمپ کو مانسک روپ سے دیوالیا اور آگ میں چھو دینے کی دھمکی دی تو اس طرح سے بڑی اب دیکھیں ملاقات کا اثر کیا ہوا فلال وشی میں فلال اگر ہم درستی پٹل پہ دیکھیں دیکھو امریکہ امریکہ جو شیروں کے بھاگتے یا سینس ایکس تھا وہ لڑک گیا جیسے ہی وارتہ ٹلنے کی خبر آئی اسی دوران دس منٹ کے بیتر پانچ سو انکھ نیچے گر گیا وہیں امریکی ڈالر جا پڑا نہیں یہ ان کی تلنا میں بری طرح سے کم جور پڑا اس کے بعد دوستو امریکہ نے جو پہلے جو اپنے وردنسک یودھ پوتے وہ ہٹا لیے تھے اس کے بعد دوبارہ سے تینات کر دیا امریکہ نے اتر کریا شکھر وارتہ سے پہلے جاپان کے پاس اپنا وردنسک تینات کر لیا تھا یہ پہلے منگلوار کو جاپان پہنچا اس کی گنتی امریکی نو سینہ میں سروادک اونت گائیڈنٹ مسائل دویدنسک پوتوں میں ہوتی ہے یہ اتر کوریا کیور جانے والی کسی بھی بیلسٹک مسائل سے رکشہ کرتا ہے امریکہ کے اس قدم کو اتر کوری دباب کے دور پر دیکھا جا رہا ہے تو دوستو آگامی سمیں ہمیں بتائے گا کہ وش کس اور جا رہا ہے کیا وش ورد وار تھرڈ کی اور بڑھ رہا ہے اگر اس طرح کی ملاقات ہیں رد ہوتی رہیں کیونکہ دوستو یہ وش کی راجلیتی ہے یہاں پر اگر ایک ڈیسیجن ہوتا ہے تو پورا وش امریکہ کا کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے تو پورا وش پراویت ہوتا ہے تو دوستو آگامی آنے والا سمیں بتائے گا کہ وش اور کس اور موڑ رہا ہے کیونکہ ابھی ایران کی جو امریکہ جو ہے کہیں نہ کہیں سبھی دیشوں کے بھی اس تناب پیدا ہو چکا ہے وہ چاہیں پریابران کے مددے پر ہو جیسے امریکہ پیچھے ہٹا تھا اس کے بعد یہ ایران کی ڈیل ہو سیریا کا مددہ ہو تو کہیں نہ کہیں امریکہ اکیلا پڑتا ہوا ابھی نظر آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے سمیں میں کیا ہوتا ہے نشد روح سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت بہت دنیا